پاکسن شعبیز انڈسٹری کے سینئر ادھاکارہ نادیا جمیل ایک اور بیماری کا شکار ہو گئی ادھاکارہ سدھاکارہ نادیا جمیل نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں پانچ برس کی تھی تو میرا دائیں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد مجھے مرگی کے طورے پڑتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا دائیں ہاتھ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ پائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں تو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور پائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہی ہو سن 2020 میں نادیا جمیل کینسر کا شکار ہو گئی تھی علاج کے ابتدائی چند ماہ میں ان کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اور اسی علاج کے دران وہ پانچ دن تک کومہ میں بھی رہی تھی ان کی شدید حالت بگڑنے کی وجہ سے انہیں وینٹی لیٹر پر بھی متقل کر دیا گیا تھا کینسر کے علاج کے دران ان کی ذہنی صحت بھی خراب ہوئی لیکن اب وہ ٹھیک ہیں انہیں کینسر سے صحت یاب ہوئے تین سال ہو چکے ہیں مکمل صحت یابی کے بعد انہیں دوبارہ شو بیز میں کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا جب وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں تو اپنی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہتی تھی اور ان کے چاہنے والے ہزاروں لوگ ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے جیسے دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی اور ساتھ ہی کینسر کو شکست دینے میں انہیں حمد بھی ملتی تھی نادیہ چمیل کو ابھی یہ اتراز ہے کہ اگر وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں تو مجھے گالیاں مت نکالیں کیونکہ میرا دائیں ہاتھ جو ہے وہ مرگی کے دوروں کی وجہ سے صحیح کام نہیں کرتا پی کے مرگر ویڈیوز کے سبسکرائب اور نادیہ چمیل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کینسر سے جس طرح لڑ کر دوبارہ زندگی حاصل کی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کمرس بکس میں کیلئے اپنے بہت سارا خیال رکھیں تینکیو سو مچ ایم نسا حسن پیسی لیکی ویڈیوز کے پیسی لیکی ویڈیوز کے پیسی لیکی ویڈیوز کے پیسی چاہتے ہیں تینکیو سو مچ